بارے دیگر صلوات اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین الذین يظہب اللہ عنهم الرجسہ ویتاخرہم تطہیرا ماہ مبارک رمضان کے شب و روز گزر رہے ہیں اور ہم اس ماہ برکت اور ماہ رحمت اور ماہ مغفرت کی تمام تر رعنائیوں کو حاصل کر رہے ہیں اس کی معنویت کو حاصل کر رہے ہیں خطبہ شابانیہ جو کہ آپ رمضان سے پہلے سنتے ہیں وہ ایک بہترین تعرف نامہ ہے ماہ مبارک رمضان کا جس میں اس مہینے کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے اور اس میں اس کے بہترین آمال کی طرف بھی تفصیل سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شابان کے آخری ایام میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ مفاتیو جنان میں یہ خطبہ موجود ہے اس کو ضرور بزرور پڑھیں اور ایک دفعہ نہیں مقررن پڑھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ماہ کون سا مہینہ ہے اس کی اہمیت کتنی ہے اس کی فضیلت کتنی ہے اور اس مہینے میں ہم لوگوں کو کیا کچھ کرنا چاہیے اس مہینے کو سمجھانے کے لئے جیسے ایک مریض ہوتا ہے اور اس مریض کو پہلے ڈاکٹر اپنی کلینک پر علاج کرتے ہیں جب وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو اس کو کہاں بھیج دیا جاتا ہے کہاں ہسپٹل میں بھیج دیا جاتا ہے ہسپٹل کا اپنا ایک صاف سترہ ماحول ہوتا ہے جراسین سے پاک اور وہاں پہ وہ ڈاکٹر جو کہ عام جگہ پر میسر نہیں ہوتے اور ایک فیلڈ کے نہیں کئی فیلڈ کے میسر ہوتے ہیں اور ان کو ایک کال پر بلا لیا جاتا ہے اور پھر اسی وقت وہاں پہ ان کے سارے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں پتہ چل جاتا ہے اس مریض کا مسئلہ کیا ہے اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضہ ہماری معنویت کا ہماری روحوں کو صحیح کرنے کا ہسپٹل ہے اگر ہم اس سے علاج کروانا چاہیں تو اس سے صحیح ہونا چاہیں تو جیسے ہسپٹل میں جراسین کا آنا بہت مشکل ہوتا ہے وہاں پہ صفائی سترائی ایترہ ماہول پہترین ماہول ہوتا ہے اسی طریقے سے اس ماہ میں شیطان ابلیس کو مکفل کر دیا گیا ہے قید و بن میں ڈال دیا گیا ہے اسی طریقے سے اس ماہ پکا گیا ہے اس کے دن بہترین دن ہیں اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں اس میں انفاس حکوم تسبیح آپ کا سانس لینا بھی خدا کی تسبیح کرنا ہے یہ جب سانس لے رہے ہیں نوم مقم العبادت جاگنا تو عبادت ہے ہی ہے جاگنا تو ہے ہی عبادت سونا بھی عبادت ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے انسان زیادہ سوئے ماہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سونا جب عبادت ہے تو جاگنا کیا ہوگا عمالکم مقبول اس میں آپ چھوٹے چھوٹا عمل بھی شاید عام دنوں میں اس کو رد کر دیا جائے نمازوں کو رد کر دیا جائے عبادتوں کو رد کر دیا جائے اس مہینے میں خدا نے کیونکہ برکت کا رحمت کا دروازہ کھول ہے جنت کے دروازے کھل چکے ہیں جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں فرشتے نازل ہو رہے ہیں اس مہینے میں تو اس لئے خدا جو ہے ہر عمل کو قبول کرنے بیٹھا دعا اوکم مستجاب شاید عام دنوں میں ہماری دعائیں قبول نہ ہو لیکن اس مہینے میں خدا خود فرما رہا ہے کہ تمہاری دعائوں کو میں قبول کرتے رہا فرما آگیا بدبخت ترین ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے بہت عجیب جملات ہیں یہ یعنی اگر اس مہینے میں ہم نے اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو اپنی روحوں کو ڈس انفیکٹ نہیں کیا جیسے جسم کو انفیکشن ہو جاتا ہے تو سہی کرتے ہیں ہسپٹل میں ایڈمنٹ کر اسی طریقے سے ہماری روحیں بھی بیمار ہو جاتی مریض ہو جاتی اس کی بیمار داری کے لیے یہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ خدا خود کہہ رہا ہے کوئی اپنے گناہوں کو بخشوانے والا آئے اور جب خدا کی ذات اس بات کا اعتراف کر لے تو پھر جو ہے فرمایا گیا ہے اس مہینے یہ پورا خطبہ ہے میں کہوں گا تو پھر ہمارا درز نامکمل سا رہ جائے گا لیکن یہ کہا گیا ہے کہ اس مہینے میں طولانی سجدے کرو طولانی سجدے وقت سجدے نہیں کہا لمبے سجدے کرو تاکہ یہ جو کمر گناہوں کے بوجھ سے جھک گئی ہے وہ گناہ معاف ہوگا تھوڑا سا وقت نکال ان چیزوں ماہ مبارک رمضان صرف صبح سے مغرب تک روزہ رکھنا ہی نہیں ہے وہ کچھ ہے وہ قدبہ شابانی میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ استغفار کا مہینہ ہے یہ جو ہماری گردن گناہوں کے کفل گناہوں کی زنجیروں میں جکڑ دی گئی ہے اس کو آزاد کرانے کا مہینہ ہے تو یہ مہینہ روزے سے بہت کچھ بڑھ کر ہے استغفار کا مہینہ ہے توبہ کا مہینہ ہے عمل کا مہینہ ہے مرکت اور رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے ایک واقعہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منصوب ہے کہ ایک دفعہ آپ کوہتور پر جا رہے تھے تو ایک شخص سنا ہوگا ایک کافی مشہور واقعہ ہے اس کو میں نے سرنامہ کلام بنائے تاکہ ہم اپنے موضوع پر آسکیں وہ جا رہے ہوتے ہیں کوئی دور ایک شخص کہتا ہے کہ موسیٰ کہاں جا رہے ہیں کہ میں اللہ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں اللہ سے ملاقات کے لئے جا رہا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میری ایک بات اس خدا تک پہنچا دینا تو کہتے ہیں کیا بات ہے کہتے ہیں کہ مجھے اتنی سمجھ آئے کہ خدا کہاں ہے میں تو اتنے گناہ کر رہا ہوں میں تو گناہ پہ گناہ کرے جا رہا ہوں معاصیت پہ معاصیت کرے جا رہا ہوں ٹھیک مجھ پہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا اگر خدا ہوتا تو عذاب نازل کرتا تو کہاں ہی خدا حضرت موسیٰ کو شرم آتی ہے حیاء آتی ہے کہ خدا کے سامنے کیسے کہا جائے کہاں ہے خدا پہلے دن وہ حیاء کے حیاء بھی ایک بہت اہم ٹوپک ہے انشاءاللہ پھر کبھی صرف حیاء خواتین کے لئے ہی مقصوص نہیں ہے کسی بڑے کے حضور میں کچھ بیان کرنا ٹھیک ہے نا یہ بھی ایک حیاء ہوتی عذاب کے ساتھ بیان کیا جائے خیر وہ پہلے دن بیان نہیں کرتے دوسرے دن جاتے دوسرے دن بھی وہ شخص ملاقات کرتا تیسرے دن دوسرے دن بھی بیان نہیں کہتے تیسرے دن بھی اب تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ کہنا پڑے گا خدا انہیں تعالی کی بار گا تو وہ کہتے ہیں خدا بہت معذرت کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ ایک ایسا شخص ہے جو کہتے ہیں میں تو گناہ کر رہا ہوں کہا ہے خدا کہا ہے اس کا عذاب ٹھیک ہے وہ ہوتا تو اس پہ عذاب کرتا تو خدا جواب دیتا کہ خدا موسیٰ اس بندے کو کہہ دینا کہ میں نے اس پر اپنا بترین عذاب نازل کر دیا ہے اپنا بترین عذاب نازل کر دیا ہے اور وہ اس وقت اس کا ہر ایک ایک لمحہ عذاب میں ہے لیکن اسے احساس نہیں ہے اور وہ بدترین عذاب کیا ہے وہ بدترین عذاب یہ ہے کہ میں نے اس سے اس کی عبادتوں کی لذت چھین لی اب اس کا عبادت میں دل نہیں لگتا اکتاہٹ ہوتی ہے عبادت سے لذت میں نے اس سے چھین لی آج کا ہمارا موضوع وہ یہ ہے فلسفہ عبادت میں لذت عبادت سب سے بنیادی ترین مسئلہ ہے کہ آج ہم اس مختصر سی پیفر میں درس میں سمجھ نہیں کوشش کرتی یہ کیا چیز ہوتی ہے لذت عبادت کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اس واقعے سے تو پتہ چل گیا کہ گناہ جو ہے لذت کو سلب کر لیتے یہ ایک ایسی لذت ہے جو کم و بیش آپ مسجد میں آنے والے لوگوں نے اس کو احساس کیا ہے اس کو الفاظوں میں بیان نہیں ہو سکتا جو لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں جو لوگ حج پہ جاتے ہیں اس کی ایک معنوی لذت ہوتی ہے جیسے ہم مجلس میں جاتے ہیں ماتم کرتے ہیں اس کی ایک سکون ملتا ہم اس لئے ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے اسی طرح نمازوں کا ایک سکون ہوتا ہے مسجد میں آنے کا ایک قرار ہوتا ہے جو گھر میں نماز پڑھنے کا وہ قرار نہیں اس لئے مسجد کو زیادہ اہمی اکتی کیا تو یہ لذت عبادت کیا چیز ہے کیسے حاصل ہوتی کیا کرے ہم کہ ہم سے یہ لذت عبادت نہ چھن جائے یہ آج کا ہمارا موضوع ہے ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد سب سے پہلے ہمیں لذت اور عبادت لذت کس کو کہتے ہیں اور عبادت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرور تب جا کے ہم لذت عبادت کو سمجھیں عبادت عبادت عبد سے نکلا ہے کہتے ہیں عربی لغت میں جس جس نرم گل مٹی والی زمین ہوتی ہے جس پہ بہت لوگ چلے ہوئے ہو اس کو کچھلا گیا ہو اس کو کہتے ہیں آپ یعنی جو اتنا اپنے آپ کو گرا دے اتنا متوازح ہو جائے ٹھیک ہے کہاں پہ اپنے مولا کی بارگاہ میں تو عبادت کی دیفنیشن کیا ہے توازو انکساری جھگ جانا سر تسلیم خم ہو جانا جس کو وہ اپنا معبود سمجھتا ہے ہم نے اپنے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں یہ جیسے ہم اطاعت کرتے ہیں بعض لوگوں کی من و ان ہم اطاعت کرتے ہیں اس کے پیچھے چلتے ہیں وہ ایک طرح کے ہمارے سامری ہے جو وہ کہتے ہیں اس کے مطابق ہم چلنے لگتے ہیں تو عبادت کی تعریف کیا ہے متوازح توازو جھک جانا معبود کی بارگاہ میں کبھی یہ معبود اللہ ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے اور کبھی یہ معبود کوئی اور ہوتا ہے زمانہ ہوتا ہے معاشرہ ہوتا ہے دیکھیں معاشرہ کہتا ہے کہ اب خوشی میں کیا یہ پردہ کیا یہ میوزک نہیں ہونا چاہیے بھئی ڈھولٹپا ہونا چاہیے شادی بیعا میں بھئی مکس گیدرین ہونی چاہیے کیا ہجاب کیا چیز ہوتی ہے یعنی معاشرے کو ہم نے الہ بنا لیا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں اس کے آگے سارے تسلیم خم کر دیا ہے تو اس کو کہتے ہیں عبادت تو عبادت کا ایک وسی مفہوم ہے آپ لوگ کے ذہن میں جیسے ہی میں کہتا ہوں عبادت آپ کے ذہن میں آتا ہے نماز روزہ صرف نماز روزہ عبادت نہیں ہے بلکہ ہر وہ کام جو خدا کے لئے کیا دے وہ عبادت ہے کسی پہ غصہ آ رہا ہے ہم خدا کے لئے خاموش ہو جائیں اور اس سے کلام نہ کریں خدا نے کہا کسی سے بدلہ لے سکتے ہیں لیکن خدا کے لئے اس کو معاف کر دے یہ یہ بھی عبادت ہے تو صرف عبادت وہ کہتے ہیں ریچولز کا نام نہیں ہے رسومات کا نام نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھا سورہ حج کی آیت سیونٹی سیون میں ارشاد رب العزد ہوتا ہے ہم عربی نہیں پڑھتے تاکہ کم وقت میں زیادہ استفادہ کرسکیں یا ایو لزینا آمنو اے ایمان والو رکو کرو اور سجدہ کرو رکو کس میں کرتے ہیں سجدہ کس میں کرتے ہیں نماز میں کرتے ہیں پس پہلی چیز نماز پیان ہو رہی ہے اور اپنے رب کی عبادت کرو تو دوسرا مفہوم یعنی صرف عبادت نماز نہیں ہے نماز سے پڑھ کر اور چیزیں بھی عبادت ہیں آگے کیا بیان ہو رہا ہے تیسری چیز بیان ہو رہی ہے اور نیک عمل انجام دو تو نیک عمل انجام دینا بھی عبادت ہے پس صرف رسومات عبادت نہیں ہے اللہ کے لئے ہر فعل کا انجام دینا عبادت ہے اور کار خیر یہ جو ہم کسی کی مدد کرتے ہیں لیکن اگر اس میں خدا ہو تو یہ عبادت ہے یہ جو ماہ مبارک میں ہم سب کو افطار بات ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں ہم صدقہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اگر خدا کی نیت ہے تو یہ بھی عبادت ہے تو عبادت ایک کہا گیا ہے نا کہ تمہارا سانس لینا بھی تسبیح ہے تسبیح عبادت تو فقط حتی کہ فقط قصد کرنا ہم نے ایک نیت کی کہ ہم کار خیر کریں گے پھر موقع نہیں مل سکا ہاں وہ بھی کاؤنٹ ہوگا عبادت کے طور تو عبادت صرف عمل کا نام نہیں ہے قصد اور نیت کا بھی نام ہے قصد اور نیت بھی نہیں صرف ہم نے فکر کیا سوچا اپنے عبادت ہے کسی کے ساتھ میں اچھا کام اس کو میں معاف کر دوں گا یہ اپنے فکر کی تو اچھی فکر اللہ کے لئے فکر اللہ کے لئے نیت اور اللہ کے لئے عامال وقت نہیں ہے ورنہ ہمارے یہاں پہ ایک عقل ہے ایک قلب ہے اور ایک ہمارا جسم جسم عامال انجام دیتا ہے عقل فکر کرتی ہے اور جتنے ارادے ہم جو کرتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ ہمارا روح اور قلب کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تین نو چیزیں باہمی مل کر ایک عبادت کے وسیع ترین مفہوم کو سمجھاتے ہیں تو فقط عمل کا نام نہیں ہے فقط ارادے کا نام نہیں ہے فقط عجزانہ جذبات کا نام نہیں ہے اطاعت کو بھی عبادت کہتے ہیں سر تسریح میں خم ہونا بھی عبادت کو کہتے ہیں ایک سروات پڑھے محمد وعال محمد بتاتے ہیں کتنے بجے تک آپ لوگ سن رہے سنتے جائیں گے کیونکہ چیزیں ذرا تھوڑی سی مشکل ہیں پھر انشاءاللہ اس کو آگے کریں اب ان عبادتوں کے سے حاصل کیا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک پورا چپٹر ہے کہ عبادت سے انسان کو حاصل کیا ہوتا ہے عبادت سے انسان کو وہ بنیادی ترین چیز حاصل ہوتی ہے جو سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے اور اس کا نام ہے تقویٰ یہ تقویٰ کیا چیز ہے تقویٰ صرف گناہوں سے بچنے کو تقویٰ نہیں کہتے یہ جو ہمارے ذہنوں میں کونسیپٹ ہے ترجمہ میں بھی یہی کیا جاتا ہے تقویٰ یعنی بچاؤ عربی میں بچاؤ کو کہتے ہیں تقویٰ یعنی شیلڈ جیسے ایک شیلڈ ہوتی ہے کوئی ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم وہ شیلڈ سامنے رکھ دیتے تو تقویٰ کیا ہے شیلڈ ہے بچاؤ شاید متحری کے تقویٰ کہتے ہیں اس طاقت کو اس پاور کو جو ہماری روم میں حاصل ہو جاتا ہے گناہوں کے خلاف جیسے آسپٹل میں نہیں ایمونائزیشن کر دیتے کہ جراسیم اٹیک نہیں کرتے جب ٹھیک لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جراسیم آتے ہیں لیکن عمل نہیں سرائیت نہیں کر پاتے اس طرح تقویٰ اگر ہوگا تو گناہ ہماری طرف آئے گا شیطان ہم پر حملہ کرے گا صحیح ہے لیکن اس تقویٰ کی بنا پر ہمیں کیا ہے ایک حفاظتی شیلڈ حاصل نام محرم پر نگاہ پڑے گی دل چاہے گا نام محرم کو دیکھ لیکن جو ہمارے اندر تقویٰ حاصل ہو چکا ہے وہ ہم کو مجبور کرے گا نہیں نو اس گناہ کی طرف نہیں جان حرام روزی کما سکتے ٹھیک بہت آسان ہے حرام روزی کمانا بہت آسان ہے ٹھیک لیکن تقویٰ ہمارے جو اندر کی جو پاور ہے جو کہ گناہوں کے خلاف آگئی ہے وہ تقویٰ کی پاور جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ نہیں اور شاید ہمیں احساس نہیں ہے کہ یہ تقویٰ کس قدر ضروری ہے بھئی ہم سے بار بار گناہ سرزد ہو جاتے کیوں سرزد ہو جاتے اس لیے کہ تقویٰ کی پاور ہماری روح میں موجود نہیں ہے جیسے ایک بیمار جسم ہوتا ہے نا لاغر شخص ہوتا ہے اس کو بار بار مریض ہو جاتا ہے لیکن ایک کی ایمینیٹی ڈیولپ ہوئی بھی ہے تو اس کو جراسین حملہ نہیں کر پاتے ہیں تو یہ تقویٰ اتنا اہم ترین چیز ہے کہ جو ہم بار بار خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں ذلت و خاری کے ساتھ خدا پھر گناہ ہو گیا دس دفعہ ارادے کرتے ہیں اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا لیکن پھر ہو جاتا ہے دس دفعہ ارادے کرتے ہیں فجر کی نماز کبھی گزا نہیں ہوگی دس دفعہ ارادے کرتے ہیں نماز شب پڑھیں گے نہیں پڑھ پاتے نماز گزا ہو جاتی کیوں کیونکہ تقویٰ نہیں ہے اور تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے تقویٰ حاصل ہوتا ہے عبادتوں سے سورہ بقرہ کی اکیس وحایت اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا کیوں عبادت کرو کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے نہ فقط ہمارا خالق ہے ہمارے والدین کا بھی خالق ان سے پہلے والوں کا بھی خالق ہے تاکہ لعل لکم تتکون ترجمہ کیا ہے تاکہ تم خطرات سے بچاؤ کرو یہ خطرات کیا ہیں گناہ والے خطرات صحیح پس عبادت کرو تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو روزے کی آیت میں بھی ہے لعل لکم تتکون ٹھیک ہے تو روزہ رکھو شاید کہ تم تقویٰ اختیار ہو تو عبادت کا آؤٹکم عبادت کا نتیجہ کیا ہے تقویٰ اسی طرح کیا ہے یقین ایک عبادت کا نتیجہ جو ہے ہمیں اللہ پر اللہ کی طاقتوں پر اللہ کے فیصلوں پر مزید یقین آ جاتا ہے یہ ماہ مبارک رمضان اسی لئے عبادت ہم آسانی سے عبادت کر پاتے ہیں اتنے معمولا نہیں آ پاتے مسجد میں جماعت کی نماز میں نہیں آ پاتے لیکن یہ ماہ مبارک رمضان کی برکت ہیں جو ہمیں عبادتوں کی طرف کھیے چلاتی ہیں تو خدا چاہرہ ہے اس عبادت کے نتیجے میں اس روزے کے نتیجے میں تمہیں یقین دے سکیں کیونکہ انسان جو فیصلے کرتا ہے کیونکہ اس کا ایمان نہیں ہوتا اس لئے جو ہے وہ خدا کی مخالفت کرتا ہے اگر ہمیں یقین ہو جائے وقال امام خمینی کہ ہم سب مادر محضر خدا حسنی یعنی خدا ہر وقت ہر لحظے ہمیں دیکھ رہا ہے ہم ایک چھوٹے بچے کی موجودگی میں گناہ نہیں کرتے کہ وہ بچہ کیا کہے کرتا کہ یہ ایسے ہیں اگر خدا نہ کرے خدا ہم اگر گانے سنتے ہیں تو کوئی اور آئے گا تو بند کرتے گی موبائل کی بہت سارے نام مشروع چیزیں جو میں نہیں دیکھ نہیں چاہیے دیکھ لیتے ہیں اگر یقین ہو جائے کہ اس وقت خدا دیکھ رہا ہے ہماری شہرک سے زیادہ نزدیک ہے کیونکہ یقین نہیں ہے اسی لئے تو گناہ ہو پاتے ہیں تو یہ بھی ایک آؤٹکم ہے عبادت کا کہ انسان یقین کی منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ واقعا یہ طاقتیں ہیں خدا ہے ہم ہر وقت خدا کے محضر میں ہیں خدا سے بچ کہتے ہیں اگر گناہ کرنا ہے تو وہ امام نے کہا کہ ایسی جگہ جاؤ سی نے کہا کہ مجھے ایسا بتائیں کہ میں گناہ نہ کروں تو امام نے کہ ایسی جگہ چلے جاؤ جاؤ خدا ہے تو یہ بھی ایک نتیجہ ہے عبادت کا قرب خدا ہم خدا کو محسوس کر پاتے ہیں لمس کر پاتے ہیں بس ٹائم نہیں ہے ورنہ صرف اس پر ہی درس پورا دیا جا سکتا ہے مغفرت گناہوں سے پاک و پاکی سا ہو جاتا ہے جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس کے گناہ بکش دیے جاتے خدا چھوٹے اونٹے گناہ بکش دیتا ہے اس لئے عبادتوں سے اپنے آپ کو جوڑنا عبادتوں میں لگانا ابھی میں واجب اور مستحب عبادتوں پہ انشاءاللہ فرق بتاؤں گا انسان تہارت ظاہری تہارت باطنی کا حامل ہو جاتا ہے اس کی روح پاک ہو جاتی نام کر رہی ہوتی ہے ہمارے جراسیم کو مار رہی ہوتی ہے اسی طریقے سے ہماری روح کے جراسیم کو عبادت مار رہی ہوتی یہ جو آپ بار بار اپنے آپ کو عبادت میں لگاتے یہ عبادت کوئی ایک چند دیر کچھ دیر اللہ کی اطاعت میں رہنے کا نام نہیں ہے پوری زندگی وہ جو حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ میرے جو ہے عامال میری عبادت ہیں میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمين فقط اور فقط خدا کے لئے ہے تو ہمارا صبح سے شام تک عبادت کرنی ہے یہ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے یہ جو ہم نکلتے ہیں پڑھنے کے لئے سکول کالج یہ جو ہم نکلتے ہیں روزی کمانے کے لئے یہ بھی عبادت ہے واپس گھر آتے ہیں گھر میں آنا اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا یہ بھی عبادت ہے آدہ سفرے کے ساتھ کھانا کھانا یہ بھی عبادت ہے نمک سے روزی کھانے کا آغاز کرنا عبادت ہے لہزہ لہزہ عبادت ہے صرف عبادت نماز پڑھ لینا عبادت نہیں ہے روزہ رکھ لینا عبادت نہیں ہے یاد خدا بہت ساری چیزیں ہم اس کو مختصر کرتے ہیں سبغت اللہ اللہ کا رنگ یہ کیا ہوتا ہے قرآن میں کہا گیا ہے سورہ بقرہ ون تھٹی ایٹ سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغ خدای رنگ اختیار کرو اللہ کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے وَنَحْنُوْ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم تو صرف اسی کی اسی کے عبادت گزار ہیں یہ رمضان میں ہی ہے یہ برکتیں ہوتی ہیں کہ ہم کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی اگر صبح سے شام تک ایک شخص عبادت گزار رہا اس کا روزی کمانا اس کا بات چیت کرنا اس کی دوستی اس کی دشمنی ٹھیک ہے نا ہر چیز میں خدا سے متعلق ہے کس محفل میں جانا ہے کس محفل میں نہیں جانا ہے کس سے بات کرنی ہے کس سے تعلق رکھنا ہے کس سے تعلق نہیں رکھنا یہ سب اگر اللہ کے مطابق ہوگا تو خدا اس کو اپنے رنگ میں رنگ دے گا اس پر سبغت اللہ اس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا ہم نے حوز علمی عقوم میں ایسی شخصیات دیکھی ہیں کہ جن کو صرف آپ دیکھیں تو آپ کو یاد خدا شہید عارف حسین حسین ایسی شخصیت تھی کہ جو ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے تو کبھی وہ بات نہیں کرتے تھے خاموشی سے ایسی نیچے دیکھ رہے ہوتے تھے اور آپ لوگ کے جتنے ہوتے شاید نائن ٹین کے میں کھان تو میں ان کے پاس بیٹھتا تھا تو میرے اندر ایک تحور ہو رہا ہوتا تھا ایک اندر میرے توفان اٹھ رہا ہوتا تھا شہید کوئی بات نہیں کر رہے کہیں نہیں رہے کہ میری طرح درس نہیں دے رہے ہو خاموش بیٹھے ہوئے خاموش بیٹھے ہوئے بھی درس دے رہے کہ اٹھو اس دین کے لئے کچھ کرنا کیونکہ وہ اتنے غرق ہو گئے دین کی خدمت کرنے کے لئے اللہ کی اطاعت میں عبادت میں اتنے غرق ہو گئے یہی سب سے بڑی عبادت ہے کہ معاشرے کو شیطان سے پاک کیا جائے تاغوت سے پاک کیا جائے پورے معاشرے کو الہی معاشرہ قرآنی معاشرہ دینی معاشرہ بنایا جائے یہ سب سے بڑی عبادت ہے تو صبغت اللہ ان میں ان کو صرف آپ کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آتی ہے یہ شاید الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا آپ کو عبادت کرنے کا دل چاہے گا ان ہستیوں کو دیکھ کر بہجت کو دیکھ وہ کیا چیز ہے وہ ان پر صبغت اللہ آ چکا ہے ان پر اللہ کا رنگ چڑھ چکا ہے اور ایسے ہی برعکس بھی ہوتا ہے شیطان کا رنگ چڑھ جاتا ہے بعض لوگ کو دیکھ کر بس شیطان سے نزدیک ہونے کو دیکھ ہوتا تو یہ ہے نتیجہ آؤٹکم عبادت یہ ہے عبادت تو اب ہم نے عبادت سمجھ میں آگئی بہت ساری اور چیزیں تھی لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اب لذت کو سمجھنے کی ضرورت ہے لذت کیا چیز ہے ٹھیک ہے لذت جو ہے وہ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے ایک کوئی اسپورٹس مین ہوتا ٹھیک ہے وہ اسپورٹس ساری بچے کھیل کھیلتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریکٹس کرتے ہیں اپنے اوپر سختی کرتے ہیں اپنا جسم بناتے ہیں سٹرونگ کرتے ہیں آپ پھر دوسرے بچے دوسرے کام بھی کرتے ہیں وہ صرف اپنے سپورٹس کی طرف توجہ دے رہا ہوتے ہیں ہر چیز اس کی اس مہور پر گھوم رہی ہوتی ہے کہ مجھے کرکٹر بننا ہے مسئلہ ٹھیک ہے تو وہ اس اکیڈمی کو جوئن کرے گا ٹریننگ لے گا اور ساری اپنی تفریحی چیزیں چھوڑ دے گا پس سپورٹس من جو ہے وہ اپنے نفس پر سختی کرے گا ٹھیک ہے ایکسرسائزز کرے گا زیادہ وزن اٹھائے گا جہنا وہ پسینے میں شرابور ہو رہا ہوگا کھانے کی ڈائیٹ میں یہ چیز نہیں کھائے گا وہ چیز کھائے گا یہ سب زحمتیں کرے گا اور دنیا کو بھی ترک کر دے گا ٹھیک ہے محفلے دوستیاں نہیں وہ اپنے صرف سپورٹس کو توجہ دے گا تو پھر کیا ہوگا اس کو ایک کمال حاصل ہوگا اس کو ایک جو ہے وہ کسی ایک ایکٹیوٹی میں وہ مہارت حاصل ہو جائے گی اس کو ٹھیک ہے اس کی جیسی بالنگ دوسرے لوگ نہیں کرا سکے اس کی جیسی بیٹنگ نہیں کر سکیں تو کیا ہوا اس نے اپنے اوپر سختی کی اپنے نفس کو مارا اپنی دنیا کو ترک کیا تو اس کو ایک مادی کمال حاصل ہو گیا کہ وہ ایک کامیاب سپورٹس من بن گیا جب کامیاب سپورٹس من بن گیا اب لوگ اس کو دیکھتے ہیں کیا پالنگ کیا کھیلتا کیونکہ لوگ کمال سے محبت کرتے ہیں ٹھیک تو اب لوگوں کی مہور بن گیا نظروں کا مرکز بن گیا کوئی ایکٹر ہے ایکٹر ایسی ایکٹر نہیں وہ بہت محنت کرتے ہیں اپنی فیلڈ میں ہم ڈراموں میں دیکھتے ہیں کیا اس نے ایکٹنگ کر جب وہ اس درجے تک پہنچتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اب اس کو اپنے کھیل میں سپورٹس میں مزہ آنے لگتا ہے یہ ہے لذہ سمجھے اب جو ہے لوگ دیکھیں گے میں کیسے بالنگ کر آگا اس سے بھی اچھی بالنگ تو یہ ہوتے ہیں سٹریپ جب وہ اس درجے تک پہنچ جاتا پھر کبھی ترک نہیں کرتا اس کی رگوں پہ میں کرکٹ آ جاتا ہے کہتے ہیں مجھے اور کچھ آتا ہی نہیں مجھے کرکٹ ہی آتا ہے کیونکہ اتنی لذت آ گئی ہے یہی مراحل یہی چیزیں مانوی لذت ہوں عبادتوں میں بھی جب ہم عبادت کرتے ہیں اپنے نفس کو مارتے ہیں اگر ہم مسلسل اپنے نفس پر جبر کرتے جائیں مستحبات میں انشاءاللہ بھی بتاتا ہوں واجبات میں صبح فجر کی نماز میں مسلسل اپنے نفس کو ہم مارتے جائیں تر کے دنیا دوسری چیز کیا دنیا سے دوری معمولاً ہماری نماز فجر اس لئے قضاء ہوتی ہے کہ رات کو دیر سے سوتے جس دن آپ جلدی سویں خل نہیں کلتی ہے ہم ایک بجے سوتے ہیں دو بجے سوتے ہیں تو دنیا میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو جس طرح سے سپورٹس من کرتا ہے اگر ہم عبادتوں میں اپنے نفس پر سختی کریں اور دنیا داری کو ترک کریں تو کیا ہوگا ہمیں بھی ایک کمال حاصل ہوگا جیسے اس کو مادی کمال حاصل ہوا تھا یہ ہم کو مانوی کمال روحانی کمال حاصل ہوگا اور پھر جب روحانی کمال حاصل ہوگا لوگ آپ سے نزدیک ہوں گے اٹریکٹ ہوں گے آپ سے جیسے اس سے اٹریکٹ ہوتا ہے تو جس طرح مادی چیزوں میں لذت ہے مانوی چیزوں میں بھی لذت ہے وہ ایک الگ لذت ہے یہ ایک الگ لذت ہے مادی لذت کیا ہے کھانے کی لذت کھانا کھانے کی لذت ٹھیک ہے سونے کی لذت سونا ہمیں اچھا لگتا ہے کپڑے پہننے کی لذت شادی میں جاتے ہیں سوٹڈ پوٹڈ ہمیں اچھا لگتا اچھا لگتا یہ بھی مادی لذت ہے کھانے کی لذت اور اس طرح دسی و لذت صحیح دین اسلام آیا ہے یہ آپ کو بتانے کے لئے اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں آپ کو بتانے کے لئے کہ کچھ لذتیں اس سے بالاتر ہیں کھانا کھانے کی لذت ہے نا میں آیا ہوں تم کو بتانے کے لئے کہ بھوکے رہنے میں بھی ایک لذت ہے وہ روزہ رکھ کے حاصل ہوگی جو جو لوگ روزہ نہیں رکھتے نا وہ تاجب کرتے ہیں ہمیں کوئی کتنے کروڑ روپے بھی دے دیں تو ہم ایک روزہ نہیں چھوڑ سکتے سوال پیدا نہیں ہوتا کیوں کیونکہ ہمیں اس روزے کی لذت حاصل ہو گئی اب ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں اس سپورٹسمنٹ کی طرح صحیح تو انسان کو یعنی ایک ہے کھانا کھانے کی لذت ایک ہے کھانے سے رکنے کی لذت صحیح ایک ہے لباس پہننے کی لذت ہم شادی کے بہت نیو برینڈ اب اید آئے گی ہم بہترین لباس پہنیں گے ہمیں مزہ آئے گا لذت ملے گی لیکن خدا کہتا ہے کہ یہی لباس قرآن میں ہے نا کہ وہ چیز جس کو تم چاہتے ہو وہ انفاق کرو ہم کیا کرتے ہیں جو چیز ہماری رف ہو جاتی ہے اب ہم نہیں پہنتے وہ لباس اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتے ہیں نہیں ہے عید والا لباس جو آپ نے آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے آپ اپنے کبٹ کھولیں علماری جس میں سب سے بہترین لباس جو آپ کو پسند ہے اس کو نکال کے کسی غریب کو دیں اس کی جو لذت ہے نا وہ لباس پہننے سے بھی زیادہ کی لذت سمجھا رہیے پس کچھ لذتیں مانوی لذت ہیں ایک ہے لباس پہننے کی لذت ایک ہے اس لباس کو اللہ کی راہ میں دینے کی لذت ایک ہے علم کی لذت جیسے آپ لوگ میں آپ کو آیتی سنا رہا ہوں درس دے رہا ہوں آپ کو اچھا لگ رہا ہے مزہ آ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی چیز جانتا ہے نا انسان یہ انسان ہیوانوں سے کچھ چیزیں فرق ہے ایک ہے علم حاصل کرنے کی لذت ٹھیک ہے ہم پڑھتے ہیں نئی چیزیں جانتے ہیں قرآن آج کل پڑھتے ہیں تو نئی نئے واقعات نئی نئی چیزیں نئے مطالب جاننے کو ملتے ہیں تو انسان کو اچھا لگتا ہے علم حاصل کرنے سے بھی ایک بڑی لذت ہے اور وہ ہے علم دوسروں کو دینا ایک دفعہ ہم میٹرک کرتے ہیں ہم انٹر کرتے ہیں اس میں اچھے نمبر لاتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے بھئی میں کلاس میں فرسٹ آیا ہوں سیکنڈ آیا ہوں ٹھیک ہے اس کی ایک لذت ہے بلکل ہے لوگ سر آتے ہیں بھئی یہ بہت اچھا پڑھنے والے پھر میں ایک درجہ تک ایسے پہنچ جاتا ہوں میں کہتا ہوں میں بچوں کو پڑھاؤں گا بچوں کو میں ٹرک پڑھاؤں گا انٹر کراؤں گا اس کی لذت وہ پڑھنے سے زیادہ ہے اس کو کہتے ہیں مانوی لذت پس عام زندگی میں ہمیں مادی لذت کا تو جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ان لذت سے آشنا ہوتا رہتا ہے اچھے سے اچھے کھانے ٹھیک ہے اچھے سے اچھا لباس سونا ٹھیک ہے شہرت یہ سب مادی لذت ہیں لیکن دین آیا ہے بتانے کے لیے یہ بہت تھوڑی دیر کی لذتیں ہیں کھانا کھاؤ گے کھانے کے بعد ختم لیکن وہی کھانا اگر روزے کی صورت میں ترک کرو گے اس کی لذت برقرار رہے گی جیسے ہم ماہ مبارک کو یاد کرتے رہتے ہیں ہم اپنے نیک عامال کو مس کرتے ہیں مادی چیزوں سے زیادہ مس کرتے ہیں اگر ہم نے جسے کسی نے حج کیا ہے کسی نے جو ہزارتیں کی ہیں کربلا گیا ہے اس کو منظر اس کے آنکھوں سے چاہتا نہیں ہے اس کی ایک لذت ہے جو وہ حاصل کر چکا ہے تو عبادتیں دین ہمیں کونسی لذتیں بتانے آیا ہے یہ والی لذت اس لذت کی کچھ خصوصیات ہیں اپنے نفس کو مارنا ہے نفس کو کنٹرول کرنا ہے تب جا کے آپ کو یہ والی لذتیں حاصل ہوں گی اب بہتری لباس ہے ہمارا اس میں دل لگا ہوا ہے اب جو ہم طالب علموں میں علماء میں کتابوں سے بھی محبت ہوتی بھئی یہ کتاب اس میں سارے میرے حاشی ہیں یہ کتاب میں کسی کو نہیں دل گا لیکن اگر آپ خدا کے لیے اپنی بہترین چیز دیں تو پھر وہ امام حسین والا یہ راستہ امام حسین والا امام حسین دینا میراج پر پہنچے ہوئے ٹھیک ہے کہ اے خدا جس نے تجھے کھو کر سب کچھ پا لیا کسی کے پاس دنیا ہر چیز ہے ہیلیکاپٹر کہے تو ہیلیکاپٹر آ جائے گا سب کچھ ہے لیکن اگر خدا نہیں ہے تو اس کے پاس کیا اور اگر انسان امام حسین فرماتے ہیں اگر خدا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے امام حسین کے پاس کیا تھا کوئی چیز نہیں ہے صرف خدا کی رضا حاصل ہے تو اس کے پاس کیا نہیں ہے تو یہ ماہ مبارک یہ سمجھانے آیا جب انسان امام اب اس درجے تک عبادت کر کر پہنچتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مقام مقام عبودیت عبادت کرنے والے کا مقام یہ جو سب میں نے نتیجے بتایا تھے نا سفقت اللہ یقین اور زہو تقوی تحارت یاد خدا یہ سب جب اس کو حاصل ہو جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مقام مقام عبودیت اور یہ انسان کا آلہ ترین مقام ہے اس سے بلند و آلہ و آلفہ مقام نہیں ہے رسول اللہ کے لئے کلمے میں کیا پڑھتے ہیں تشہود میں کیا پڑھتے ہیں اشدو انہ محمد عبدہو و رسولہ وہ اللہ کے عبد ہیں اور رسول رسول کا ذکر بھی بعد میں آرہا ہے عبد کا وہ سورہ بدی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے جو کہ میرہ سبحان اللہ اسرا بے عبدہی میں نے اس نے اپنے عبد کو یہ نہیں کہا رسول ہی اپنے رسول کو اپنے محمد کو ٹھیک ہے یہ نہیں کہا اپنے نبی کو یہ نہیں کہا کہا اپنے عبد کو میں نے سفر کرایا لیلن ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اس کا مطلب کیا ہے مقام عبودیت رسالت سے بھی بلند ہے بلکہ رسالت حاصل ہوتی ہے اس کی بلند ہے ٹھیک ہے تو جب ہم یہ لذتیں لینے لگ جائیں گے تو مقام عبودیت حاصل ہو جائے گا ایک سلوات پڑے محمد و عالم اب یہ ہے فلسفہ عبادت جہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا تھا ٹھیک ہے فلسفہ عبادت آپ کو اپنے نفس سے امارہ سے کٹ آف کرنا ہے عبادت کہتے ہیں آپ کو جو ہم صبح سے شام تک زندگی گزارتے ہیں نا تو ہم ان مادیات میں گست قید ہوتے چلے جاتے ہیں مادہ پرستی ہم پر حاوی ہونے لگتی ہے تو یہ عبادتیں اس لیے ہیں یہ ماہ ممالک رمضان اس لیے ہے کہ آپ کو اپنے نفسانی خواہشات سے کٹ آف کریں اس کو ہماری زبان میں عربی میں کہتے ہیں انقطاع الہی حبلی کمال الانقطاع الہی دعا ابو حمزہ سوالی گزارت کہ خدا مجھے انقطاع کا کمال عطا کر انقطاع کیا ہے اپنے نفس سے چھٹکارا دو چیزیں نفس سے چھٹکارا نفسانی خواہشوں سے چھٹکارا اور دنیا سے چھٹکارا دنیا سے چھٹکارا یہ جو اب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں جب آ رہے ہوں گے نفس کہہ رہا چھوڑ اور روزہ ہے آج تو کل چلے جائیں گے تو اس میں تین چیزیں ہیں ایک ہمارا نفس ہے جو ہمیں آرام کی طرف لاتا ہے سختیوں سے دور بھگاتا ہے کون اٹھتا ہے کون جاتا ہے کون ذہمت کر دوسرا کیا ہے ابلیس یہ ہمارا قسم خوردہ دشمن ہے مسجد کا دشمن وہ ہے کوئی نیکی کا ارادہ کریں آپ دیکھیں ایسی رکاوٹیں آنے لگیں گی اور تیسرا کیا ہے دنیا داری دنیا سے دور ہو ہم گھر میں بیٹھ کے آرام سے ٹی وی دیکھ سکتے دنیا داری ہے اپنے بچوں کے ساتھ وقت بزار سکتے وہ اگر خدا کے لئے بہت اچھا خدا سے دوری کے لئے برا تو فلسفہ عبادت کیا ہے فلسفہ عبادت یہ ہے کہ اے میرے بندے تجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تجھے مادیات گھیر لیں گی تجھے شیطان گھیر لے گا دنیا حب دنیا تجھے گھیر لے گی تو اپنے آپ کو اس سے آزاد کر اور آزادی کا پروانہ کیا ہے عبادت اللہ کی عبادت اب ساری عبادتوں میں دیکھیں انقطع ہے کٹ آف ہو رہا ہے نماز نماز میں ہم کہتے ہیں تکبیرت الاحرام یہ تکبیرت الاحرام کیوں کہتے ہیں تکبیرت الاحرام اس لئے کہتے ہیں کہ اب ہم نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر دی اب ہم بات چیز نہیں کر سکتے ہر ایک سے اب ہم چل پھر نہیں سکتے ٹھیک ہے اب ہم ہم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو کٹ آف کر دیا ہم نے اپنے آپ کو دنیا سے منقطع کر دیا انقطع کر دیا روزہ کیا ہے سال بھر کھانا کھاتے رہتے جب چائیں پانی پیتے ٹھیک ہے لیکن روزہ میں کیا ہے انقطع کٹ آف کھانے کی لذتوں سے کٹ آف یہ ہے روزہ حج کیا ہے حج ہم پورے سال پوری زندگی اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں خدا کہتا ہے ایک سفر میرے لئے پیسہ خرج کرو انقطع خمس کیا ہے انقطع ہم جتنا بھی کماتے ہیں اپنے اپنے گھر والوں اپنے بچوں پر خرج کرتے ہیں لیکن خدا کہتا ہے بیسوہ حصہ انقطع بیسوہ حصہ میں اپنے اوپر خرج نہیں کرو گے اپنے دین پر خرج کرو گے تو یہ چاری عبادت اعتقاف کیا ہے اعتقاف بھی انقطع ہے پورے مہینے ماہ مبارک رمضان کے ہم روزہ رکھتے ہیں مسجد بھی آتے ہیں لیکن گھر والوں سے بھی مل رہے ہوتے ہیں دوست احباب میں بھی جا رہے ہوتے ہیں سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں خدا کہتا ہے اعتقاف انقطع تین دن کے لئے اس باؤنڈری وال سے باہر نہیں جاؤ گے تو ہر عبادت میں خود سے خدا کی جانب کا سفر ہے شہیئے معاشرے سے اپنے آپ کو دنیا داری سے ہٹانا ہے اپنے نفس کی سرپرستی نفس پرستی سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے شیطان کے وسوسوں کو چھٹکنا ہے اور اس عبادت کی طرف آنا ہے چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو چاہے وزارتیں ہو چاہے وہ حج ہو چاہے وہ اعتقاف ہو چاہے وہ خمس ہو یہ سارے واجبات ٹھیک ہے تو فلسفہ عبادت کیا ہے اپنے آپ کو خود سے معاشرے سے نکال کر خدا کی طرف لانے کو عبادت کہتے ہیں اب سوچیں یہ کہ ہمارے پاس بہت ساری روایتیں ہیں بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں انہیں سوائے بھوک و پیاس کچھ حاصل نہیں ہوتا یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بھوکے پیاسے تو رہے لیکن اپنی نفس پرستی سے نہیں نکل سکے دنیا پرستی سے انقطع نہیں کیا اپنے آپ کو کٹ آف نہیں کیا تو ان کو بھوک و پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اگر ہمارے اندر روزہ رکھ کر بھی کھانے کی لذتیں موجود ہیں تو ہم روزے کی اصل ایسنس کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں نماز نماز پڑھنے کے باوجود ہم کسی اور کی بات مانتے ہیں اللہ کے مقابلے پر نماز میں بھی ہم جو ہمارے خیال اوروں کی طرف ہوتے ہیں تو وہ نماز کیا ہے سوائے اٹھک بیٹھک کے کچھ نہیں قرآن کا قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں روایتوں میں کہا گیا ہے کہ قرآن جو وہ ان پر لانت کرتا ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا پرستی نہیں چھوڑی دنیا داری نہیں چھوڑی نفس پرستی نہیں چھوڑی تو اب ان کو وہ نماز وہ نماز نہیں رہی روح نماز انقطع روح روزہ اپنے آپ کو رجتوں سے کٹ آف کرنا ہے مادی رجتوں سے روح قرآن کیا ہے کہ اپنے آپ کو قرآن کے اطاعت میں ڈالنا ہے قرآن نے جو کہہ دیا فائنل اب کوئی مجھے ہلا نہیں سکتا تو فلسفہ عبادت کیا ہوا فلسفہ عبادت یہ ہوا کہ ہمیں ہمارے اندر جو نفس کی محبت ہے ہمارے اندر جو دنیا کی محبت ہے ہمارے اندر جو ابلیس شیطان کی طرف جانے کے کا رجحان ہے وہ زیرو کر دیا جائے تو ہمیں کٹ آف حاصل ہوگا اور یہی کٹ آف لذت معنوی کی چابی ہے ہمیں کیوں نماز میں مزا نہیں آتا ہمیں کیوں روزوں میں مزا نہیں آتا ایک روایت ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھتے ہیں بہت ہی بہترین ہیں دیکھیں یہ لوگ ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صلی علیہ محمد افضل الناس من اشق ال عبادہ سب سے بہترین انسان سب سے افضل ترین سپرلیٹیو ڈگری انسانوں کی کون سے ہیں من اشق ال عبادہ جو عاشق ہیں عبادتوں کے یہ کون لوگ ہیں آگے بتایا جاتا ہے وہ میں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آسانی سے آپ کو سمجھا سکو وہ اس عبادت سے گلے ملتے ہیں معانقہ کرتے ہیں وَأَحَبَّهَا بِقَلْبِهِ دِل سے عبادت کو چاہتے ہیں دل سے اس کو چاہتے ہیں وَابَاشَ رَحَا بِجَسَدِهِ اور اپنے جسموں سے اس عبادت کو لمس کرتے ہیں چھوٹے ہیں وَتَفَرَّغَ لَهَا اور اپنے آپ وقت نکالتے ہیں فارق کرتے ہیں اس عبادت کے لئے پس افضل ترین انسان کون ہے جو عبادت کے عاشق ہوتے ہیں وہ اس سے معانقہ کرتے ہیں جیسے گلے ملتے ہیں وہ اس کو دل سے چاہتے ہیں ان کے جسم اس عبادت کو لمس کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں اور وہ اپنا وقت نکالتے ہیں ہمارے پاس وقت کہاں ہے ہمارے پاس موبائل کے لئے ہے ووٹس اپوں کے لئے ہر فارق چیز کے لئے وقت ہے اگر وقت نہیں ہے تو عبادت تو مسجد میں آنے کا وقت نہیں ہے بس یہ رمضان آگئے تو ہم آگئے پھر وقت نہیں ہے جمعہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے نمازوں کا وقت نہیں ہے رات میں اللہ سے ملاقات کا وقت نہیں ہے فہو بس بس وہ پریشان نہیں ہوتا یہ شخص جو ہے نا پریشان نہیں ہوتا کیا حدیث ہے کس چیز سے پریشان نہیں ہوتا کہ اس کی دنیا آسانی میں ہوتی ہے یا مشکلات میں ہوتی ہے اس کو پرواہ نہیں ہے جتنا آپ سوچتے جائیں گے نا آپ محضوظ ہوتے جائیں ٹھیک ہے پس یہ ابزل ترین انسان کی حدیث ہمیں پہچان بتا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عبادت سے عشق کرتے ہیں عشق یعنی محبت سے بھی اوپر والی نگری اور وہ اتنے معنوس ہوتے ہیں کہ ان کے جسم اس کو لمس کرتے ہیں ان کا آخری پہچان کیا ہے وہ ان کو فارغ ایک تو وقت نکالتے ہیں عبادت کے لئے اور پریشان نہیں ہوتے ان کو دنیا میں مشکلات آتی ہیں یا آسانی آتی پریشان نہیں ہوتے ہمیں اس درجے تک اپنے آپ کو لے جانا ہے یہ ماہ مبارک رمضان اس لئے آیا ہے کہ ہم اپنے اندر عبادت کا عشق پیدا کریں جب عشق آجاتا ہے عشق کی پہچان ہوتی کہ اس کے بغیر نہیں رہ پاتا جیسے ہمیں امام حسین سے عشق ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتے یہ عشق کی پہچان ہوتی ایسا ہی نماز ہو جائے ہمارے لئے نماز فجر صرف روزے رمضان کے لئے نہیں ہے سال بھر بھی روزے رکھتے جائیں ہمیں اس سے عشق ہو جائے ہم دل سے رکھیں گے فرار نہیں کریں گے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے مولانا صاحب اب رمضان آگیا روزہ رکھنا پڑے گا صبر دستی صحیح تو یہ روایتوں میں کہا گیا ہے کہ واجبات میں اپنے نفس کو مارو سختی کرو اس پر اگر فجر میں نفس نہیں اٹھنے دے اپنے اوپر زبردستی کرو اٹھنا ہے مستحبات میں نہیں جب نفس آمادہ ہو تیار ہو دل سے چاہے ایسے لوگوں کی طرح تب مستحبات انجام دو واجب روزے کے لئے نفس نہیں مار رہا اس کو کھانا کھانا ہے اس کو مار لیکن واجب روزوں کے علاوہ اس وقت روزہ رکھو جب آپ کا دل چاہے اپنے نفس کو وہاں تک تو لانا پڑے گا ہم تو بالکل ہی جس کو کہتے ہیں ہم بیک بینچر سٹوڈنٹ ہیں ہمارا نفس تو کبھی آتا ہی نہیں اس پر کہ ہم روزہ رکھے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں ان افضل تنین لوگوں کے اس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں پس میں خلاصہ کرتا ہوں فلسفہ عبادت بھی ہم نے سمجھا کٹ آف کرنا ہے اپنے نفس سے اپنی دنیا سے اب یہ حالت حاصل کیسے ہوتی ہے انشاءاللہ تفصیل سے تو ہم پھر کبھی بیان کریں گے صرف میں آپ صرف لسٹ بیان کر دوں اپنے نفسانی خواہشات پر کابو پانا اپنے آپ کو حب دنیا سے نکال نا وسوسہ شیطانی سے اپنے آپ کو آزاد کرنا اللہ پر ایمان میں تقویت کرنا ایمان خدا ہے ہر چیز یہ جو پیلر ہے یہ پیلر خود سے کھڑے ہوئے نہیں ہوئے خدا کی وجہ سے کھڑے ہوئے اتنا ایمان ہمارا ٹھیک ہے اور لکمہ حرام سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا لکمہ حرام آپ کو عبادت کی طرف نہیں آنے دے گا کہتے ہیں کہ رزق کے دس جز ہیں نو جو ہیں وہ حلال روزی کمانا ہے عبادت کے نو جز اگر آپ حلال روزی کماتے ہیں تو آپ نے دس میں سے نو نمبر حاصل کر لی یہ ایک حصہ ساری عبادت ہیں ساری چیز ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ہے اور اس ہی کے بعد انسان حاصل ہوتی ہے امام امیر المومنین علی ابن ابی تعریف علی صلی کی حدیث ہے کہ جب خدا کسی بندے کو چاہتا ہے یعنی اس پر کرم کرنا چاہتا ہے اس پر اس کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل پر عبادت کی اچھا ہی الہام کر دیتا ہے پھر پھر ہم چاہنے لگتے خود عبادت کے بغیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین خدا وند مطال ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما اس درس میں جو جو کچھ ہم نے علم حاصل کیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق انعیت فرما اے خدا بہت سارے نے جو ہے وہ پابند سلاسل کیا گیا ہے ان کی جلد رہائی فرما اے خدا ہمارے مرہومین کو اس ماہ میں ان کی قبر میں نور اہل بیت انعیت فرما اے خدا ہمارے گناہ چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں یہ مہینہ تو انہیں کہا ماف کرنے والا مہینہ اے خدا ہمیں گناہوں سے پاک و صاف کر دے اے خدا قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سے خوشنود و راضی فرما دے ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين